اسلام علیکم دوستو آج میں نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں آج میں آپ کو بی ٹی ایس کے ممبر آر ایم کے بارے میں ایسے دلچسٹ فیکٹ بتانے جاری ہوں جن کے بارے میں آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے آر ایم دنیا کے سب سے بڑے کے پوپ بینڈ بی ٹی ایس کے لیڈر ہیں اور وہ گروپ سے پہلے کامیاب تھے بینڈ اپنی بامانی موسیقی کے لیے جانا جاتا ہے جو فین سے بات کرتا ہے اور اکثر امید رواداری اور حوصلہ افزائی کے پیغمات لے جاتا ہے بی ٹی ایس نے ناقابلت سور کامیابی حاصل کی ہے لیکن اس کے کچھ ممبرز جیسے آر ایم بی ٹی ایس اور جان سے پہلے انفرادی طور پر کافی کامیاب تھے اس کا ایک ابرتا ہوا ریپ کیریئر تھا اور اسٹیج نام رنچہ رینڈا کے نام سے جانا جاتا تھا تو دوستو آر ایم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے اور اسٹار ایک پرائیویٹ زندگی گزارتا ہے جو اس وقت کرنا مشکل ہے جب آپ دنیا کے سب سے بڑے بینڈ میں سے ایک سے تعلق رکھتے ہیں سٹارز نے یونائٹی نیشن میں ایک تقریر کی جس نے انہیں دنیا بر میں عزت اور بہت سارے نیو فینز حاصل کرنے پر مجبور کر دیا ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری حوصلہ افضائی کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آر ایم کے فینز تک پہنچ سکیں چلے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف فیکٹ نمبر ٹین سیلیبٹی نیٹورٹ کے مطابق آر ایم کی کل مالیت بارہ ملیون ڈالر ہے جو انہوں نے بی ٹی ایس کے ایلبم کی فروگ ٹورز مختلف بی ٹی ایس مصنوعات اور اشتہارات سے جمع کی معروف برینڈز کے ساتھ شراکتداری بینڈ کے لیے انتہائی منافع بخش ثابت ہوئی انہیں انتہائی دولتمند ہونے کے باوجود کہا جاتا ہے کہ یہ سٹار زمین سے بہت نیچے ہے یقینا یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ آر ایم ایک کامیاب سنگر ہے اور اس سے بھی پیسہ کماتا ہے اور اس نے بی ٹی ایس کے لیے میوزک بھی لکھا اور تیار بھی کیا اسے احساس ہے کہ اس کے فین بیس ہر عمر نسل اور جنات کے لوگوں پر مشتمل ہے اور وہ ان سب کو گلے لگاتا ہے 2013 میں ریپر نے میکل مور اور ریان لیوس کے گانے سیم لف سے اپنی محبت کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا یہ ہومو سیکشویلٹی کے بارے میں ایک گانہ ہے جب میں گانے کے بول سنتا ہوں تو گانہ دگنا اچھا ہوتا ہے وہ انتہائی باصلہیت اور جامعہ اور صحت مند انسان ہے اس کے بارے میں محبت نہ کرنے کی کیا بات ہے پیکٹ نمبر ایٹ منٹل بیماریاں دنیا بر میں لاکھوں فرات کو متاثر کرتی ہیں اور بعض اوقات آپ کے پسند دیدہ سٹارز میں سے کسی ایک کو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے سننے سے احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں آخر کار ہماری پسند دیدہ مشہور شخصیات صرف انسان بھی ہیں اور ذہنی بیماری کا شکار بھی ہو سکتے ہیں آر ایم ایک ایسی مشہور شخصیت ہے جو ذہنی صحت کے بارے میں اگاہی لانے کے لیے اپنے پلیٹ فورم کا استعمال کرتا ہے تین ووک کے مطابق آر ایم بل بورڈ کو بتایا کبھی کبھی ہم واقعی ڈپریسٹ ہو جاتے ہیں لیکن محبت میں ہمیں ماس اتارنا چاہیے اور ہم جو ہیں اس کے ساتھ سچے رہنا چاہیے فیکٹ نمبر سیون بیڈ میٹ کا دعویٰ ہے کہ اپنی باقی ساتھیوں کی طرح آر ایم پر بھی کئی کاسمیٹکس پرسیجر سے گزنے کا الزام آئیت کیا گیا تاہم ریپر کی سرجری ہوئی تھی لیکن یہ ایک انہراف شدہ سیپٹم کے لیے تھا نہ کہ ناک کا کام تھا انہراف شدہ سیپٹم زانس لینے میں دشواری کا سبب بن سکتا ہے ہولیورڈ لائف کی رپورٹ کے مطابق بیگ ہٹ انڈرٹینمنٹ کے بی ٹی ایس کے ایک نمائندے نے اس کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی حالی میں سرجری ہوئی تھی اور اب انہیں اسپتال سے جس چارج کر دیا گیا ہے اور آرام کریں گے اور فیلحال صحتیابی پر توجہ مرکوز کریں گے فیکٹ نمبر سکس یہ کوئی راز نہیں ہے دوستو کہ آر ایم بہت خوبصورت گانے لکھتے ہیں اور ان کے گانے ان کی خود اگاہی اور جذباتی ذہانت کی اکاسی کرتے ہیں وہ انتہائی ذہین بھی ہیں اور سٹار کا آئی کیو ایک سوٹالیس ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ انتہائی متاثر کن ہے اور قومی اداد و شمار کے نائنٹی ایٹ پوائنٹ سیون فیصد کے اندر ہے آر ایم نے بینالقوامی معاصلات کے لیے اپنی انگریزی ٹیسٹ میں نو سو نوے میں سے آٹھ سو پچاس نمبر حاصل کی اور اپنے ہائی سکول کے امتحنات میں ملکی ٹوپ ایک فیصد میں شامل تھے ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ان کے لیے فینز آر ایم کے بارے میں پسند کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں اور فطرس سے ان کی محبت واقعی پیاری ہے وہ اپنے انسر میں ہوتا ہے جب باہر فطرس سے لطف ہندوز ہوتا ہے لا پرواہ ہوتا ہے اور اس میں سانس لیتا ہے آر ایم کو کےکڑی بھی پسند ہیں اور جب وہ ساحل پر ہوتا ہے تو وہ کریپس کو اٹھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا وہ انہیں پھالتا ہے اور انہیں بی ٹی ایس کے دوسرے میمبرز کو دکھاتا ہے شاید اس کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب وہ کےکڑے دکھاتا ہے اور اس کا چہرہ کیسے روشن ہوتا ہے فیکٹ نمبر فور جب وہ پرفوم نہیں کر رہا ہوتا ہے میوزک نہیں لکھ رہا ہوتا ہے یا فطرت میں بات نہیں لے رہا ہوتا ہے تو آر ایم کے ڈیبلیو ایس گریہ اور ایکشن اداد و شمار جمع کرتا ہے کہ ایے ڈیبلیو ایس کے مجسمیں ایک لیکٹر کا خواب ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ مجموعے کے کچھ ٹکڑوں کی قیمت ہزاروں ڈولر ہے ایسا لگتا ہے کہ آر ایم ریان ڈولز اور کچھ بی ٹی ایس ایسی مقصود کلونے بھی جمع کرتا ہے لہذا اس کے پاس کرونوں کا ایک بہت متاثر اور مجموعہ ہے اسٹار واضح طور پر بہت اچھا ذائقہ رکھتا ہے اور اس کے بہت سارے مدار کلونوں کے مشتر کا محبت پر اس کے ساتھ جڑتے ہیں نمبر تھری بی ٹی ایس لیڈر اچھی طرح سے سفر کرنے والا ہے اور لیجری گاریوں میں گاری چلانے کے لیے کافی دولت مند ہے لیکن آر ایم کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے وہ گاری چلانے کی استطاعت رکھتا ہے لہذا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسے اپنا لائسنس حاصل کرنے کے جلدی نہیں ہے جب ایک فین نے بتایا کہ وہ بی ٹی ایس ایپ پر اپنے ڈرائیور کے ٹیسٹ میں ناکام ہو گئے تو ویورز آر ایم نے فوری طور پر فینس کو یہ کہہ کر حمایت کے الفاظ پیش کیے کہ یہی وجہ ہے کہ میں نے کبھی ٹیسٹ نہیں کیا یہ ایک مزاہکہ خیز جواب تھا جس نے آرمی میں بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا کہ کیا واقعے وہ جواب دینے کے پیچھے ہیں نمبر ٹو یہ کوئی راز نہیں ہے دوستو کہ آر ایم ایک کلمسی ہے اور اگرچہ اس کی وجہ سے بہت سے مزاہکہ خیز واقعات پیش آئے ہیں اور اسے خوبصورت نک نیمز بھی ملے ہیں لیکن یہ کبھی کبھی نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے ساتھیوں کے لیے بھی مایوس کن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک بار ٹورنگ کے دوران اپنا پاسپورٹ کھو دیتا تھا یہ بتایا گیا ہے کہ آر ایم نے ایک بار یورپ کی اپنے سفر کے درمیان میں ہی اپنا پاسپورٹ کھو دیا تھا اور اسے اپنا سفر مقتصر کرنا پڑا تھا یہ مکمل طور پر قابل اعتماد ہے کسی کا پاسپورٹ کھونا ہر وقت ہوتا ہے ٹھیک ہے شاید نہیں اپنے بی ٹی ایس ڈیبیو سے پہلے آر ایم نے موبینہ طور پر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی اور بی ٹی ایس اپنے فینس کو اپنے تعلیم پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے فعال طور پر ہنسلاب سائے کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اب یہ مانا جاتا ہے کہ آر ایم گلوبل سائبر یونیورسٹی میں داخلہ لے رہا ہے الکوب کے مطابق آر ایم اپنے باقی بینڈ ساتھیوں کے ساتھ دوزار سولہ میں یونیورسٹی کے پرموشنر ویڈیو میں نظر آئے تھے اور ریپر کو یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا تھا جہاں آپ تناؤ کے بغیر پڑھائی کر سکتے ہیں جہاں آپ کے خواب سچ ہوتے ہیں امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کے آر ایم کے بارے میں دس فیک جان کر بہت اچھا لگا ہوگا